ایک یہ کہتے ہیں کہ بستر پہ بعض اوقات کوئی ناپاکی وغیرہ لگ جاتی ہے اور خوشک ہو جاتی ہے بلکل تو کیا ہم اس پر بیٹھ کر قرآن عظیم پڑھ سکتے ہیں دیکھیں عدب کے خلاف ہے اگرچہ نہ گناہ ہے نہ ناجائز ہے اور بلکہ خاص طور پہ اگر گدے بیلے سے بچے وغیرہ پشاپ کر دیتے ہیں اس پہ آپ نے ایک چادر بچھا دی ہے اور وہ اتنی موٹی چادر ہے کہ اس سے نیچے کا کچھ بھی نظر نہیں آرہا تو اتنی جب ایک تہ اوپر آ جاتی ہے تو اس کے اوپر تو بیٹھ کے آپ بلا کراہت نماز پڑھ سکتے ہیں اگر تھوڑی بہت کراہت ہوگی جس کو آپ مکروع تنظیحی کہتے ہیں آپ صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ صورت ہوگی کہ چادر وغیرہ کوئی نہ ہو اور نجاست خوشک ہو گئی اور اس پہ براہ راست آپ بیٹھ گئے تو یہ مکروع تنظیحی ہے زیادہ تحریمی وغیرہ نہیں ہے ہاں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں جیسے بہت سارے بزرگ ہوتے ہیں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ گدے کے اوپر ڈائریکٹ یعنی ناپاکی پر ڈائریکٹ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو پھر اگر وہ زیادہ نجاست ہے تو لازم بات ہے کہ نماز نہیں ہوگی یعنی کہ ایک درہم سے زیادہ ہے درہم کی مقدار آپ کو بتائی تھی جو لکویڈ ہوتی ہیں جیسے پشاب وغیرہ وہ ہتیلی کی گہرائی کے برابر ہوں تو ایک درہم ہیں جیسے آپ اس پہ پانی ڈالیں جب ٹپکنے لگایا تو رک جائیں یہ ایک درہم کہلاتا ہے اگر گدے پہ نجاست ایک درہم سے زائد ہے اور اس پر بیٹھ کے نماز پڑھی تو ہوگی نہیں اگر ایک درہم کے برابر ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن واجب العیادہ ہے دوبارہ پڑھنی ہوگی اور ایک درہم سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی لوٹانا سنت ہے نہیں بھی لوٹایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر یہ حضرات بھی اس گدے پہ چادر بچھا دیتے ہیں اور پھر چادر پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہو جائے گی